بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس یہ دہیں اور ہمارے پاس ہے کچھ چکن پدینہ اور دھنیاں ٹاماتر پیاز لیمن اور کچھ مرچیں ہمارے پاس مجود ہیں پیازوں کو کٹ لیں گے پیاز کو براؤن ہونے پر رکھ دیا ہے جتنی دیر تک اب یہ براؤن نہیں ہوتے تب تک ہم اپنا دوسرا کام کریں گے ہم چکن میں یہ ساری چیزیں ڈال لیں گے جو ہمارے مسالہ جا جو کہ آپ کو دکھائے تھے یہ سارے چکن میں ڈال لیں گے مسالہ آپ اتنا یوز کریں جتنا آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں کوئی لوگ مسالہ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اپنے حساب سے کریں گے اچھا اور ہمارے پاس یہ موجود ہے لیمن کا جوس سبز مرچے ہیں جنہیں ہم نے گرائن کر کے رکھ لیا تھا اور اب اسے بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ہمارے پاس یہ دھنی ہے اور یہ پودین ہے انہیں آپ حاف کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے یہ اویل جس میں ہم نے پیاس براؤن کیے تھے اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے اس کے بعد آپ نے ٹیماتر کو اس میں ڈال دینا ہے اب ہم اس پہ ڈھککن دے دیں گے تا کہ تب تک یہ اچھے سے پک جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس میں ہمارے چاول بائل ہونے ہیں اس میں آپ نے تھوڑا سا اویل ڈال لینا ہے اس میں ہم اب ثابت گرم مسالہ ڈال لیں گے جس میں ہمارے دارچینی لونگ سونف موٹی لچی اب ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہوا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے اس میں دو چمچ نمک بھی ڈال لیں آز ہم نے براؤن کر کے سائیڈ پہ رکھے ہوئے تھے انہیں آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جب ہم اس میں ساری چیزیں ڈال لیں گے مکس کر لیں گے تو پیازوں کو آپ اینڈ پہ ڈال لیں تو اس کا اپنا ہی ایک ٹیسٹ آئے گا تو یہ ہی ہے دم بریانی بنانے کا طریقہ جب تک ہمارا مسالہ اچھے سے بن نہیں جاتا تب تک ہم چابلوں کو اچھے سے دھولیں گے ہمارے پانی میں اُبال آ چکا ہے اور یہ سارا مسالہ جو کہ اس میں اپنا کلر چھوڑ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول چاول کو اب اس طریقے سے ڈالیں کسی چمچ بغیرہ یا کسی ایسی چیز سے ڈالیں تاکہ چاول نا پانی میں آج ہے اگر آپ اپنے ہاتھوں سے ڈالیں گے تو پانی گرم گرم ہوتا ہے تو اس کی چین کا بھی آپ کے گرنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو چاول ہم نے اس میں سارے ڈال دیوں میں مسالہ بھی ہمارا اب تقریباً اچھے سے تیار ہوئی چکا ہے ہمارے چاول اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم اس کا پانی نکال لیں گے اس کا اچھے سے پانی ہم نکال لیں گے جے اب تو اس کا ہم نے پانی نکال لیا یہ چاول ہم نے اس میں ڈال دیوں میں چکن ڈالیں گے چکن کا جو ہم نے مسالہ بنایا ہے اسے آپ نے اچھے سے جیسے ہم نے پہلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ آپ نے تہہیں لگا تہہیں لگانی ہے تو سیم ویسا ہی آپ نے طریقہ کا اختیار کرنا ہے تاکہ اسے مکس کرنے میں آسان نہیں ہو جائے ہمیں اچھا اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ پیاس براؤن کیا تھا اسے ہم نے تھوڑا سا نکال کر رکھ لیا گیا تھا اس کے اوپر ہم اسے چھڑکاؤ کر دیں گے اچھا تو ایک چھٹکی آپ نے گرم مسالہ لینا ہے اچھا تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے دو چمچ دیسی گی اس کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے تاکہ چاولوں میں ایک ٹیسٹ اچھا آجے اور اس میں خوشبو آجے تو دو چمچ آپ نے دیسی گی ڈالنا ہے پھر چاول اس کے اوپر ڈالیں گے درمیان میں آپ نے تھوڑا سا دھنیا لینا ہے دھنیا کو ڈال دینا ہے اس پہ اور تھوڑا سا آپ نے پودینہ لے لینا اور یہ ہمارے پاس جو پیاز ہم نے براؤن کیا تھا وہ نکالا تھا وہ تھوڑا سا ڈال دیا تھوڑا دیسی گی درمیان میں ہم پھر ڈال دیں گے جی اب ہمارا کام تو تقریبا سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور تھوڑا سا دھنیا ہم پھر دوبارہ سے اس پہ اوپر تھوڑا سا ڈال دیں گے اسی طرح چھٹکاؤ کر دیں گے اس کا اور یہ پودینہ ہمارا یہ جو براؤن پیاز تھا ہمارے پاس وہ کر دیں گے اور ایک چھٹکی گرم مسالہ آپ نے پھر ڈالنا ہے ہمارا ہے زردہ کلر اس طریقے سے ڈالنے دا کہ یہ نا سارے چاول کلر میں آ جائیں اب ہم اسے دم پہ رکھیں گے اور دم کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ یہ کپڑا لینا ہے پونہ جسے ہم کہتے ہیں اور یہ پونے کے اوپر ہم نے اس ڈھککن کو رکھ دینا ہے اور اس کے نیچے ہم رکھیں گے توا توا نیچے رکھ دیں گے تاکہ توا ہلکی آنچ پہ فلیم پہ رہے اب ہم ڈھککن کو اتاریں گے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے الحمدللہ ہماری دم بریانی تیار ہو چکی ہے اس طریقہ کار کو اپنا کر آپ گھر میں دم بریانی آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کو ماشاءاللہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ چاول کھلے کھلے ہوں اور الحمدللہ ہمارے چاول بہت اچھے سے بنے ہیں اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب فرمائے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ایسی مزید اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے اسی کے ساتھ اپنے مذبان وقار یونس کو دیجئے اجازت اللہ نکبان